آج آپ دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بندہ اینا چیز کو عزیر رشید کہتے ہیں ایک فیکٹری میں بہت ہنرمن لڑکا کام کیا کرتا تھا اس کی امانداری اور محنت کا چرچہ ہر شخص کیا کرتا تھا فیکٹری کا مالک بھی اس نوجوان سے بہت خوش تھا کہ اپنا کام توجہ سے کرتا ہے اور کبھی بھی ایڈوانس نہیں مانگتا اور بس اپنا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ایک دن کیا ہوا دوستو اسی نوجوان نے بینہ بتائے فیکٹری سے چھٹی کر لی تمام سٹاف پریشان تھا کہ اس نے تو کبھی چھٹی نہیں کی تھی اور آج بینہ بتائے ہی غائب ہو گیا ہے ایک دن کام سے غیر حاضر رہنے کے بعد جب وہ نوجوان کام پر واپس آیا تو فیکٹری کے مالک نے اسے اپنے پاس بلوایا اور کہا میں نے سوچا ہے کہ آج سے تمہاری تنخواہ دگنا کر دی جائے فیکٹری کے مالک کو لگا کہ شاید اس پر کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور معافضہ کم شاید اسی لیے یہ مشکلات کا شکار ہے تنخواہ میں اضافہ کی خبر نے اس نوجوان کے تاثرات پر ذرا بھی اثر نہ ڈالا اور اس نے فیکٹری کے مالک کا شکریہ بھی ادا نہ کیا خیر دن گزرتے رہے سب کو ٹھیک چر رہا تھا کہ ایک دن اسی نوجوان نے ایک بار پھر بھی نہ بتائے کام سے چھٹی کر لی اور مسلسل چند دن تک غائب رہا فیکٹری کے مالک کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا اور ایک دن جب وہ نوجوان واپس کام پر آیا تو فیکٹری کے مالک نے غصے سے اس سے کہا اب اگر کام کرنا ہے تو واپس پہلی تنخواہ پر کام ملے گا مالک کی یہ بات سن کر اس نوجوان پر کوئی فرق نہ پڑا اور وہ چپ چاپ کام کرنے لگا فیکٹری کے مالک کو بڑی حیرت ہوئی کہ جب پیسہ بڑھایا تب بھی اسے کوئی خوشی نہ ہوئی اور یہ چپ چاپ کام کرتا رہا اور اب پیسہ گھٹایا ہے تو تب بھی اسے کوئی دکھ نہیں ہوا اور یہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا ہے اس پر فیکٹری کے مالک نے اسے اپنے دفتر میں بلوایا اور اس سے کہا ایک بات بتاؤ جب میں نے تمہاری تنخواہ دگنا کر دی تھی تب بھی تم خوش نہیں ہوئے اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور اب جب میں نے تمہاری تنخواہ کو پھر سے ادا کر دیا ہے تب بھی تم دکھی نہیں ہو اور مجھے اپنی صفائی دینے کی بجائے خاموشی سے کام کرنے لگے ہو آخر وجہ کیا ہے اس نوجوان نے کہا سر جس دن پہلی بار میں نہیں آیا تھا اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا آپ نے میری تنخواہ بڑھائی تو مجھے لگا کہ اللہ نے میرے بچے کا حصہ مجھے دیا ہے تو میں اس پر بہت زیادہ خوش نہیں ہوا اور دوسری بار جب نہیں آیا تھا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا آپ نے جب میری تنخواہ گھٹائی تو مجھے لگا کہ میری ماں کا حصہ میری ماں اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے تو میں گھٹے ہوئے پیسے کے لیے پریشان کیوں ہوتا یہ سن کر فیٹری کے مالکی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کو گلے سے لگا لیا زندگی ہر قدم ایک مقابلے کا نام ہے دوستو اس نوجوان کو دیکھئے جس پر جب اچھا وقت آیا تب بھی وہ خوشی میں پاگل نہیں ہوا اور جب برا وقت آیا تو تب بھی اس نے خود کو سوگاوار نہ کیا اچھا اور برا وقت جیون کا حصہ ہے مگر کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے وقت میں اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں اور برے وقت میں محنت پر یقین رکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بھی بہت خیال رکھے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ